عذاب دوستو وقاس عزیز اوفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بلکل اوپن لی ایک وی لاغ لے کر حاضر ہوں اور ایک ایسا فراڈ ہے یوں تو پاکستانی قوم فراڈ میں والد چیمپئن ہے لیکن صحت کے معاملے میں بھی اتنا بڑا فراڈ ہوگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اور اس فراڈ کی وجہ سے مجھے جب یہ سٹوری میرے پاس آئی ہے تو اس کے بعد یہ وی لاغ کرنا بڑا ہنگامی بنیادوں پر مدہ کچھ یوں ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا پروفیشن سمجھا جاتا ہے قابل عزت اور جس کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے وہ نرسنگ کا ہے اور ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے اس کے اندر بھی ایسی دو نمریاں ایسا گھٹیا پن ایسی بغیرتی بیچ میں لاکر ڈال دی ہے کہ پوری دنیا میں سب زلالی پرچم جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے اور تھو تھو ہو رہی ہے ہم پر چار سے زیادہ ممالک میں اس وقت جو نرسنگ کے ڈپلوموں پر خواتین گئی تھیں ہم کہتے ہیں مرد نسرباز ہوتی ہیں یہاں پر اس وقت خواتین نے پاکستانی خواتین نے نسربازی میں جو ڈپلومیں لی ہیں انہوں نے عالمی جو ہے وہ ریکارڈ قائم کر دی ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی نائن اسلام آباد سے لے کر فیضاباد فیضاباد سے آگے سکس روڈ سکس روڈ اور فیضاباد کے درمیان شمس آباد آگے رحمان آباد کمرشل مارکی اور پھر اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں تو مریڈ چوگ پھر آگے صدر اس پوری پٹی کے درمیان سینکڑوں کے حساب سے جالی ایسے کالوجیز بنے ہوئے ہیں جن کے مالکان کے نام سارے میرے پاس آ چکے ہیں جن کی ٹوٹل تفصیل میرے پاس آ چکی ہے کتنی وہ دھیاڑیاں لگا رہے ہیں وہ میرے پاس آ چکی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا چل چکا ہے الحمدللہ میرے سورسز نے مجھے یہ بات بھی کنفرم کی ہے کہ یہ جالی ڈپلومیں بنا کر دینے والا کون ہے یا دینے والی کون ہے یہ ساری تفصیل بھی جائے یہ اب آتے ہیں مودے کی طرف مودہ یہاں سے کھلتا ہے کہ یہاں سے کچھ خواتین کا ایک پورا گروہ جو ہے وہ نرسنگ کے جالی ڈپلومیں لے کر ویزا اپلائی کرتی ہیں کیونکہ نرسنگ کی جابز گزشتہ دنوں آئرلینڈ میں بھی آئی وی تھی گزشتہ دنوں کینیڈا میں بھی آئی وی تھی یو اے ای میں تو ہوتی ہوتی ہیں سعودیہ میں تو ہوتی ہوتی ہیں بجائے اس کے جو جنون کام کرنے والے لوگ ہیں جو ہماری نرسیز ہیں ہماری بہنیں ہیں جو اپنے گھروں کو چلانے کے لیے باہر آ رہی ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے جنہوں نے اس پر انویسٹ کی اپنے آپ کو اپنے ماں باب کا پیسہ انویسٹ کیا ہے پروفیشنل خواتین ہیں سکلڈ لیڈیز ہیں وہ ہائر ہوتی ہیں اور وہ جاتی ہیں یہ کام کیا ریکروٹنگ ایجنسی والوں نے اور اللہ ان کا بھلا کرے ایک تو ان ریکروٹنگ ایجنسی والے جو ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے بہت ساری اپرچونٹیز کریئٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک اور اپرچونٹی کریئٹ کی اپنی طرف سے انہوں نے نیکی کی لیکن یہ جتنے بھی یہ کالوجیز والے لوگ ہیں یہ کالوجیز والے جو لوگ ہیں جنہوں نے جالی کالوجیز ڈپلومے والے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کسی سے دس ہزار پکڑا کسی سے بیس ہزار پکڑا کسی سے پچاس پکڑا کسی سے لاکھ پکڑا آخری جو فگر آیا وہ ساڑھے آٹھ لاکھ کا ہے میرے پاس وہ پکڑ کے انہوں نے یہ کیا کہ وہ خاتون جس نے کبھی جو ہے وہ زندگی میں سکول کا موہ نہیں دیکھا ہوگا جس نے کبھی موہ دویا نہیں ہوگا اس نے سیدھا سیدھا جناب نرسنگ کا ڈپلومہ لیا ویزا پلائے کیا جاز میں بیٹھی اور پھر امریکہ اب جب وہاں وہ گئی ہو گئی میں تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی پکڑو انجیکشن پنگڑو پکڑو ایک کینچی پٹیاں ہیں انہوں نے کہا کیڑا انجیکشن کیڑی پٹی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے آزید ایتھے مزدوری کرن آئے ہیں وہ نکلی کوئی سرگو دے دی ونگیاری انہوں نے سمجھا سی کہ کوئی مس ایکس وائی زیڈ خاتون ہوگی جو کہ بہت پڑی لکھی ہوگی اب اس میں ایف آئی اے کو یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ ڈپلومیں بنا کے دینے والے ہیں جالی ڈپلومیں یہ شویب شیخ کا کیس آپ کو یاد ہوگا اس سے ملتی جلتی یہ کہانی ہے ان کو پکڑا جائے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے عبرت کا نشان بنایا جائے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ آئندہ سب زلالی پرچم کو پوری دنیا میں کسی کو اس طرح بدنام کرنے کی جرد نہ ہو سکے میں اپنی بات کے اختتام کی جانب آ رہا ہوں اور میں اس وقت ڈی جی ایف آئی اے سے یہ گزارش کروں گا آپریشن کو بڑا کریں ذرائع نے میرے پاس چیزیں بھیجی بھی ہیں مجھے پتہ چل چکے ہیں ان لوگوں کا میں بھی جو اس حوالے سے مدد کر سکا ضرور کروں گا کیونکہ یہ قومی معاملہ ہے اور پاکستان کی سالمیت پر سب زلالی پرچم کے عزت اور وقار پر کسی قسم کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے یقین معنی یہ سماج دشمن جو اناثر ہے ان کا فوراں قلع کما ہونا چاہیے اس ویڈیو لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ